اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی میں انجوائی کر رہے ہوں گے اچھے تو آج ہمارا ٹاپک ہے ایوگیڈرل نمبرز این مول اس سے پہلے ہم نے ٹاپک پڑھا ہے گرام اٹامک میس پڑھا ہے گرام ملیکیولر میس پڑھا ہے گرام فرمولا میس پڑھا ہے تو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کہا ہے ایوگیڈرل نمبرز این مول سب سے پہلے ہم دکھتے ہیں ایوگیڈرل نمبرز کیا ہے بسی کے لئے ہم کیمسٹری کے اندر جتنی بھی کیلکولیشن کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایک ڈراب وٹر جو ہے ایک ڈراب آف وٹر لیں اس کے اندر نمبر آف ایٹمز اور نمبر آف مالیکیولز وٹر مالیکیولز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہمارے پاس کوئی ایسی ڈیوائس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی فرمولا نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم نمبر آف ایٹم جو ہے نا ایک ایک کرے لیے گن سکیں اور ایکوریٹ گنیں ہوں کو ایسے ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک جنرل رول جو ہے نا وہ کس نے دیا تھا ایوگیڈرل نے دیا تھا ایوگیڈرل نے دیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو پارٹی کہنا ہے نا سکس پوائنٹ زیرو ٹو ایٹو ٹینی پاور ٹوئنٹی تھری یہ جو ہمارے پاس نمبر ہے نا اس اتنے نمبر کے اتنے ایٹم ہوں گے یعنی کہ اتنے نمبر ایٹم ہوں گے اتنے نمبر ملکیون ہوں گے یا اتنے نمبر فارمولا یوٹ ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہمارے پاس کس کی ایکول ہوگا ایک مول کی ایکول ہوگا اور ایک مول جو ہے نا اس کا جو میس ہوتا ہے وہ ہر ایلیمنٹ کا اٹامیک میس جو ہے نا اس کے حساب سے ہم نکالتے ہیں صحیح ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک بہت easy way ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو number ہے نا 6.02 10 کی power 23 یہ اتنا بڑا number ہے کہ آپ جو ہے نا 602 ٹھیک ہے اس کے آگے جو ہے نا 210 لگا دیں اب جب 210 اس کے آگے لگائیں گے تو یہ اتنی بڑی رقم ہے اتنی بڑا number ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ جو ہے نا وہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ آپ easily گن نہیں سکتے تو اس کو ہم جو ہے نا وہ scientific method کی ذریعے جو ہے نا اس کو ہم نے اس form میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگے تو یہ اتنے زیادہ numbers ہیں تو اتنے numbers جو ہے نا وہ atom molecules اور formula unit جو ہے نا ان کو ہم کیا بولتے ہیں avogadro number بولتے ہیں ٹھیک ہوگے آگے دوسری definition کیا ہے ہمارے پاس اچھا first definition کیا ہے the 6.02 10 کی power 23 numbers of atoms molecules اور formula unit is called avogadro's number دوسری definition کیا ہے the collection of 6.02 10 کی power 23 particles particles میں atoms بھی ہو سکتے ہیں اور molecules بھی ہو سکتے ہیں is called avogadro's number تو اس کو جو اس کا جو symbol ہے its symbol is capital N وہ نیچے جو ہے نا اس کے سبسکرپ میں ہی کہا ہے A ٹھیک ہے نا N A اس کا جو ہے نا وہ symbol ہے تو آنکھیں چلتے ہیں relationship between avogadro number and more تو avogadro number کا جو concept ہے نا وہ مزید strong کرنے کے لئے جہاں پر ایک example دی گئی ہے بک کے اندر ٹھیک ہے تو example کہا ہے کہ avogadro number is equal to one mole of substance جب ہم relationship دیکھتے ہیں avogadro number کا اور mole کا mole ہمارا ایک پورا ٹاپک ہے وہ آگے ہم next lecture میں جو ہے نا وہ کریں گے اس کو discuss کریں گے ٹھیک ہے تو ان کی درمیان relationship کے ہے کہ avogadro number یعنی کہ اتنی جو particle ہے نا وہ کس کی equal ہے one mole کی اوپر ہے one mole of substance one mole of carbon لیں آپ one mole of hydrogen لیں one mole of water لیں ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک جو mole ہوگا وہ کس کی equal ہوگا اس نمبر کی equal ہوگا یہ 6.02 10 کی power 23 اب کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس فرض گرے water ہے یہ میں ایک general example دے رہا ہوں بھی ہم آپ کی پاس کیا ہے water water کا molecule یعنی کہ ایٹین گرہم جو ہے نا اس کا molecular محص ہے ٹھیک ہوگے اور ایٹین گرہم کیا ہے one mole of water اگر آپ ایٹین گرہم کسی برتن میں لیں یا کسی ٹیوب میں لیں ایٹین گرہم ورٹر تو وہ کیا ہوگا one mole ہوگا ٹھیک ہوگے اب اس one mole کے اندر کتنے water molecule present ہے six point zero two 10 کی power 23 ٹھیک ہوگے اس سے جو ہے نا آپ لوگ کچھ سمجھ آئے ہوگی آگے چلاتے ہیں in simple words twelve eggs are equal to one dozen یعنی کہ بارہ ہم اندے جو ہے نا ان کا ہم کیا بناتے ہیں ایک درجل بولتے ہیں اس کو اسی طرح ہمارے پاس اتنے پارٹیکل ہوں گے نا یہ اتنے زیادہ پارٹیکل ان کو ہم کیا بولیں گے one mole ٹھیک ہوگے یعنی کہ آپ کی پاس بارہ ہم اندے ہوں تو آپ کیا کریں گے اس سے ایک ڈزن بولیں گے ایک درجل بولیں گے اور جب آپ کی پاس اتنے پارٹیکل ہوں ایٹم مالیکیون کی یا فرمولر جو نہیں تو آپ اس کو کیا بولیں گے one mole بولیں گے ٹھیک ہوگے اگر چلتے ہیں for example six point zero two ten ki power twenty three atoms of carbon are equal to one mole of carbon ٹھیک ہے ایک mole carbon کاب لیں تو اس کے اندر کتنے پارٹیکل ہیں six point zero two ten ki power twenty three ایٹمز ہیں یعنی کہ اتنے زیادہ جو ہیں اس کے اندر پارٹیکل ہیں دوسری example ہمارے پاس six point zero two ten ki power twenty three molecules of water are equal to one mole of water یہاں پہ ایک سمینے والی بات یہ ہے کہ ہم بسیقل تین چیزے دیکھ رہے ہیں ایک ایٹم دوسرا مالیکیون اور تریسا فرمولا یونٹ ٹھیک ہوگے تو آپ کے پاس جتنے ایٹم ہوں گے ایک مالیکیون کے اندر one mole کے اندر جتنے بھی ایٹم ہوں گے ٹھیک ہے one mole کے اندر جتنے بھی ایٹم ہوں گے وہ کیا ہوں گے ان کا ہم ٹوٹل گل لیں گے ٹھیک ہوگے تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ جو مالیکیونز ہیں اب یہ کہا ہے کہ one mole کے اندر ایک mole جو وٹر ہے نا اس کے اندر اتنے مالیکیونز ہیں اور ایک مول کے فرمولا یونٹ آف سوڈین پلو رائیڈ ہے اس کے اندر اتنے جو ہے نا وہ پارٹیکل ہے six point zero two ten ki power 23 اب یہ اس کی چلتے ہیں explanation کی طرف explanation میں مزید جو ہے نا آپ لوگ وہ یہ چیز کلیر ہوگی سب سے پہلے one molecule of water is made up of two hydrogen and one oxygen atom آپ کی پاس کیا ہے آپ کی پاس ایک وٹر کا مالیکیون ہے ٹھیک ہوگے یہ ایک وٹر کا مالیکیون کتنے elements سے ملکے بنایا ہے دو elements سے ایک element oxygen ہے اور دوسرا element hydrogen ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر total atom کتنے ہیں تین atom ہیں دو hydrogen کے اور ایک oxygen اور دوسرا hydrogen سی ہوگے تو کیا کہتا ہے کہ one molecule of water is made up of two hydrogen and one oxygen یہ one oxygen ٹھیک ہے ون اکسیجن ایٹم ہنس تو ملٹیپلائے اب اگر اس کے اندر آپ نے number of atoms calculate کرنے ہیں number of atom تو یہاں بھی کیا کریں گے آپ سب سے پہلے اس میں total number of atoms ملٹیپلائے 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 اگر آپ ملٹیپلائے 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 اگر آپ total ایٹم دیکھنا چاہتے ہیں ملٹیپلائے میں ملٹیپلائے ена ملٹیپلائے مللٹیپلائے ون سوڈیم اینڈ ون کلورائیڈ ایٹم ون کلورین ایٹم ہنس یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ اگر آپ ٹوٹل نمبر آف ایٹمز دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے سوڈیم الگ ہے دو ایلیمٹ ہے ایک سوڈیم اور دوسرا کلورین ہے تو سوڈیم کی جو ہےنا اس کو اس نمبر سے ملٹیپلائے کریں گے اس سے ملٹیپلائے کریں گے اور پھر کلورین کو کلورائیڈ آئین اس کو پھر ون سے ملٹیپلائے کریں گے چونکہ یہ ون ون ہے تو ون سے ملٹیپلائے ہوگی یہی انسر آجائے گا سوڈیم اور کلورین دونوں کے انسر کو جمع کریں گے تو آپ کی پاس جو ہےنا وہ کیا ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ کے ایک مول ہے نا اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ایٹمز سوڈیم اور کلورین دونوں کے وہ ملا گیا آپ پاس ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ایک مول آف یعنی کہ ون مول آف سوڈیم کلوریٹ کے اندر آ جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ملٹیپلائیڈ کتنے ہیں اب دیکھیں وٹر کی جو ملٹیپلائیڈ ہے اب یہاں پہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں بھی جو ہے نا ہم ٹوٹل نمبر آف ایٹم کیسے فائند کریں گے وہ تو ہمیں بتایا ہے اب نمبر آف مالیکیول کیسے فائند کریں گے تو ہمارے پاس جو اینا یہ ایچ ٹوو ہے ایک مالیکیول ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایٹین گرائی میں لیتے ہیں ایچ ٹو تو اس کے اندر جو اینا وہ کتنے مالیکیول ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو تو ایکسپونیشن کو اینچ百ی دی میری ٹھیک ہوگی ott کے اندر جو ۔ اس کے اندر کیا ہوں گے نمبر آف مالیکیول ہوں گے نمبر ایٹم فائند کرنا چاہتے ہیں تو ایک امر اب سے ملکے بنائے ایٹم میں لگے تو اس کو ٹو سے ابراہ controlled ایڈرجن کے فائند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹو سے بنiesz ملٹیپلائی کریں اور اکسیجن کے فائند کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بنگے سے بنیارے ہوتا ہے سوڈیم جو ہے نا وہ یہ ٹوٹل ملا کہ آپ کے پاس 40 بلاس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب سوڈیم کا میری زینب نہیں آرہا کلورین کا 35.5 ہے ٹھیک ہوگا تو سوڈیم کلورائٹ کا ٹالک میس کی طرح ہے 53.5 تو آپ کہیں گے کہ 58.5 58.5 گرام آف سوڈیم کلورائٹ اگر آپ پس آجے گا تو وہ کس کی کل ہوگا ٹھیک ہوگا ہے جب یہ ون مول کی کل ہوگا تو یہ کس کی کل ہوگا ایوگیڈرون نمبر کی کل ہوگا سکس پوائنٹ زیرو ٹو ایکسپین ایکسپونینشل ٹوئنٹی تھری سی ہوگا ہے اب 58.5 گرام آف سوڈیم کلورائٹ لیں گے تو اس کے اندر سوڈیم کلورائٹ کے اتنے مالی کیوں لوں گے ٹھیک ہوگا ہے اب اگر آپ ایٹم دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر تو سوڈیم کے اتنے اور کلورین کے بھی اتنے تو دونوں کو جمع کر لیں ٹھیک ہوگے تو آپ پاس ٹوٹل نمبر آف ایٹم آ جائیں گے اگر نمبر آف مالیکیول فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہنا ہے اس کے اندر کتنے نمبر آف مالیکیول ہیں ون بول کے اندر اتنے نمبر آف مالیکیولز ہوگے ٹھیک ہوگے اب چونکہ ہم یہ پتہ ہے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اندر یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اینا اتنے فارمولا یونٹ ہوں گے ٹھیک ہے فیسٹی ایٹ پوائنٹ فائیو کی رہا ہے آپ سوڈیم کو رائیڈ میں کنے فارمولا یونٹ ہوں گے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ایکسپنینشل ٹونٹی تھری تو یہ جو اینا ہمارے پاس ایک ایفو گیڈرن نمبر تھا کہ ایفو گیڈرن نمبر کا کمیسٹری کے اندر کس طرح یوز کرتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم انڈوں کے لیے درجن کا لفظ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینی جو ہے ہمارے پاس اس کے لیے ہم ایک کیجی کا ورڈ یوز کرتے ہیں اس طرح کر کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ پیرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ایک سکیل بنائے ہوئے ہیں ایوگیڈر نمبر کیا ہے ایک سکیل ہے ایک فائند کرنے کا سکیل ہے یعنی کہ کسی بھی آپ پاس کتنا بھی سبسٹینس ہو بڑا ہو زیادہ ہو چھوٹا ہو جتا ہم بھی آپ پاس اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ایٹمز ٹوٹل نمبر آف مالیکیوز ٹوٹل نمبر آف فارمولا یونٹس یہ ہم ایزیلی فائند کر سکتے ہیں کس کے ذریعے سے ایوگیڈر نمبر کی ذریعے سے سمجھا گئے تو ایوگیڈر نمبر نے ایوگیڈر نمبر نے ایوگیڈر نمبر نے ایوگیڈر جو ہے نمبر نے سوری آپ کہسے تھے کہ یہ جو ہمارکا سائنٹس تھا ایمیڈیو ایوگیڈرو اس نے یہ نمبر کیا کیا تھا ڈسکوبر کیا تھا تو یہاں پہ اب کوئسٹین کو تھوڑا کارلیں ڈسکس کرنے کی پیپر میں کوئسٹین کیسے آ سکتا ہے اگر تو آپ کے پاس دفنیشن ہتی ہے جسٹ ایوگیڈر نمبر کی دفنیشن میار کریں یا ایوگیڈر نمبر کی جو ہے نمبر جو ہے نا وہ آپ ڈیفی نشن لکھیں گے یہاں تا ٹھیک ہوگئے یہ دو دفنیشن الگ الگ سے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دونوں دکھیں اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر کہتا ہے کہ لاک کوسن آجتا ہے اس کے پر ایوگیڈر نمبر کی اس کے پر لانک آتا تو نہیں ہے ویسے شارٹ ہی آتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے کہہ کرنا ہے پھر آپ نے یہ definition لکھنی ہے اور پھر relationship between evogator number and mole یہ چیز لکھنی ہے اور تھوڑی سی explanation لے دینی ہے دو example دیکھے بس اتنا سے فہم ہے اس کے بعد جو ہے نا اگر long question آتا بھی ہے نا تو وہ evogator number and mole پہ آئے گا ٹھیک ہے نا کہ evogator number کیا ہے اور mole کیا ہے اس پہ آ جائے گا تو mole کا جو ہے ہمارا اس سے اگلا lecture ہے انشاءاللہ ہم اس میں discuss کریں گے تو اس میں اگر کسی کا کوئی question ہو تو آپ جانا کمٹ سیکشن میں question کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کو answer پہ لے گا دوسری کی ساتھی ہم اپنا لیکیاں end کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ